بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا نون والقلم وما يزقرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غير ممنون وإن لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین نون قلم اور ان کے لکھے کی قسم تم اپنے رب کے فن سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لئے بے انتہا سواب ہے اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا بے شک تمہاری خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے فلا تطع المكذبین وزوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مہین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عطل بعد ذلك زنی من انکان ذا مال و بنین اذا تطلا عليه آیاتنا قالا ساطیر الاولین سنسمہو علی الخرطوم تو چھٹلانے والوں کی بات نہ سننا متیسار ذو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں اور ہر ایسی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا زنیل بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا بھلائی سے بڑا روپنے والا حد سے بڑھنے والا گنہگار درشت خوب اس سب پر طرح یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کے کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوٹنی پر داکھ دیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْغِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرسكم إن كنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بے شک ہم نے انہیں جاچا جیسا اس باغ والوں کو جاچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑھ کے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے اور تڑھ کے چلے اپنی سرادے پر قدرت سمجھتے پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہ گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون قانو سبحان ربنا انہا کنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ویلنا انا کنا طاظین عسا ربنا ان يبذلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تصویح کیوں نہیں کرتے بولے پاکی ہے مائے رب کو بے شک ہم ظالم تھے اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے امید ہے ہمیں ہمارا اب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم کتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ایمان علينا بالغة الى يوم القیامة ان لكم لما تحكمون سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَلِكَ ذَعِيمِ اَمْ لَهُمْ شُرَتَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَتَائِهِمْ اَمْ لَهُمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ بے شک در والوں کے لئے ان کے رب کے پاس چائن کے باغ ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں قصہ کر دیں تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو کیا تمہارے لئے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لئے اس میں جو تم پسند کرو یا تمہارے لئے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو تم ان سے پوچھو ان میں کونسا اس کا زامین ہے یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون خوشعتاً ابصارهم ترہقهم زلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون و املی لهم ان کیدی متین ام تسألوهم اجراً فهم من مغرم مسقلون ام عندهم الغیب فهم یتبون جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خاروی چڑھائی ہوگی اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں دھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے یا تم ان سے عجرت مانتے ہو کہ وہ چکتی کے بوجھ میں دبیر ہیں یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں تصبر لحكم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مطروم لولا أن تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعرائی وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین وإن يكاد الذین کفروا لیزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مشلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گوئی اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں اور وہ تو نہیں